آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اور دونی میں آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں این آئی و ایس کلاس ٹویل تاریخ سبق نمبر نو تین سو پندرہ سبق نمبر آٹھ سوری سبق نمبر آٹھ لے کر آیا ہوں آج اس کے امپورٹنٹ سوال جواب ہے اور اس میں جو ہے تھوڑی امپورٹنٹ سوال جواب اس سبق میں آپ تاریخ کے دور سے کیا سمجھتے ہیں یعنی ڈارک یوک تاریخ دور یعنی ڈارک یوک کا مطلب ہے سات سو پچاس سے بارہ سو عیسوی کے درمیان کا ہندوستان اس دور سے پہلے کی تاریخ کو اہل علم نے تاریخ دور یعنی ڈارک یوک قرار دیا ہے اگلے سوال ہے جاگردارہ نظام کے عروج کے ازباب اور اثرات کیا تھے مطلب جاگردارہ نظام جو ہے وہ کیوں عروج ہوا اور کیا اثرات اس کے لوگوں پر پڑے تو یہ سب سے پہلے اس کا جواب ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں لکھئے گا آپ بھی جاگرداری ابتدائی قرون و استی یعنی اہد قدیم کے معاشرے میں ایک نیا طبقہ ابرہ جو جاگردار طبقے کے نام سے مشہور ہوا ان جاگرداروں کے مفادات زمین سے جڑے ہوئے تھے بنیادی طور پر نئے زمینداروں کے طور پر جاگردارہ عالی زمین کے مالکوں کے طور پر قائم ہوئے اور انہیں اسے عارضی اس عارضی کے علاقے میں محصولات وصولی اور انتظامی حقوق حاصل ہوئے ہندوستان میں جاگرداری کو افضائش خودخوشی صد دین سے دور نظر آتی ہے لیکن اس کی مکمل نشو نمہ صرف افتدائی قرون و استی میں ہوئی اس کے بعد سیاسی میدان میں اقتدار کی وقندرفیت تھی معاشی شعبے میں خودکفیل مقامی پیداوار یونٹ فعال ہو گئے سماجی شعبے میں کسانوں کے استحصال اور سماجی جد و جہد کی اوصلہ افضائی کی صورت میں سامنے آیا مطلب اس کے جاگردارہ نظام کے نقصانی نقصان تھے جاگردار جو ہوتے تھے وہ اپنے فائدے کیلئے کسانوں کو زیادہ استعمال کرتے تھے اس کے سبب ان بیچاروں کو جو ہے استحصال کا شکار ہونا پڑتا تھا خودکشی کرنی پڑ جاتی تھی یہ آلہ گلگ طرح کی جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے بعد تیسرا سوال ہے آپ تکونی تنازع کو کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ہے ہرشوردن کے دور حکومت نے کنوچ پر کنٹرول شمالی ہندوستان پر تسلط کی علامت سمجھا جاتا تھا عربوں کے حملے کے بعد ہندوستانی جزیرہ جزیرہ نمہ کے تک تین اہم طاقتیں تھی گجرات اور راج پتانہ گروہ چارہ پرہنار دکن کے راشکوٹ اور بنگال کے پالات کنوچ بالاوستی کے لئے ان تینوں سوپر پاور کے درمیان تقریباً دو سو سال تک جاری رہنے والی جدو جہد کو سہ فرقی جدو جہد بھی کہا جاتا ہے سہ کا مطلب ہوتا ہے تین یعنی تین فرقوں کی جدو جہد اس جدو جہد میں گرجار پرتیار کو آخری کامیابی ملی مطلب کامیابی ہوئے ہی نہیں سب کچھ ملا اس کے بعد چودہ سوال ہے کہ چولہ سلطنت کے بانی کون تھا چولہ سلطنت کا بانی ویجالیا اٹھارہ سو پچاس سے اٹھارہ سو اکتر ایسوی تک تھا اس نے نوی صدی میں چولہ خاندان قائم کیا تھا اس کے داروالحکومت یعنی راجدانی تنجور یا تنجے یا تجاور تھا تنجاور کا مہمار کنجارہ ملن راجہ راج پیرو تھا جن تھا ویجالیا نے نرکسرو کا لقب اختیار کیا نشوہ صدانی کا مندروچلہ نے بنایا تھا اب آخری سوال ہے اس کا یہ کہ چولہ کے انتظامی نظام کی اہم خصوصیات بتائیں چولہ کی داروالحکومت تنجور تھا پوری چولہ سلطنت کے انتظامی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا یعنی جو چولہ سلطنت تھی اس کو تین پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا تھا پہلا مرکزی انتظامیہ یعنی سینٹرل دوسرا صوبہ انتظامیہ یعنی اسٹیٹ اور تیسرا مقامی انتظامیہ یعنی کاؤنسلر جیسے آج کے دور میں ہوتا سینٹر اسٹیٹ اور مقامی جو تھے انتظامیہ کا سربراہ جو تھا وہ بادشاہ ہی تھا چولہ انتظامیہ کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ زمین کی آمدنی تھی زمین کی پیداوار کا ایک بٹا چھے سا محصول کے طور پر دیا جاتا تھا بادشاہ انصاف کا پہلا افسر تھا یعنی بادشاہ انصاف کرتا تھا مقدمات بادشاہ خود اپنی عدالت میں سنتا تھا گاؤں کی ستے پر چھوٹے موٹے معاملات اسی ستے پر تے پاتے تھے دائی انتظامیہ کی ذمہ دار گرام سبا کے پاس تھی جو انتظامیہ کا سب سے چھوٹا اکاہی سمجھا جاتا تھا اس کا کام عوامی سڑکوں ہوزوں منزروں کوئوں کی دیکھ بھال کرنا تھا یہ ساری وجوہات میں نے آپ کے سامنے لکھ دی سبق نمبر آٹھ کی تاریخ کے اس میں پانچی سوال تھے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی سائزہ پلیز لائک کریے چینل مرے سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے شکریہ